اس امت کے اندر پھر پروردگار عالم نے ایک ایسا سارے ولی بڑے بڑے اولیاء ایک سے ایک ولی ہے لیکن ایک ولی ایسا ہے جس کو اللہ نے بہت روج دیا ہے اچھا اس کی بھی پیچھے لوجک ہے حکمت ہے قائدہ یاد رکھیے کہاں ہر امت نبیوں کو چھوڑ کے ان نبیوں کے صحابہ کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے نبی کے صحابہ صاحب ایمان صحابہ کو چھوڑ کے اچھا یہ جو غوث ہے نہیں یہ ہر امت میں رہے ہر امت میں غوث رہے ہر امت میں عبدال رہے ہر امت میں اولیاء رہے جب تک نبی ہیں تو نبی کا دیدار کرنے والے صحابہ ایمان وہ ان کے صحابہ ہوئے صحابہ کے بعد پھر آگے ان کے ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اچھا مزے کی بات ہے تابعین خیر القرونی کرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا مصطفیٰ نے فرمایا بڑا پیانا نکتہ ہے سب سے بہترین زمانہ میرا اس کے بعد میرے بعد والوں کا اس کے بعد میرے بعد والوں کا یہ بھی خاصہ فقط مصطفیٰ کا ہے سرکر نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا کیونکہ میں ہوں میرے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ سب سے بہترین ہے کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے اور اس کے بعد والوں کا زمانہ بھی بہترین ہے کیونکہ انہوں نے میرے یاروں کو دیکھا ہے اچھا یہ خاصہ بھی مصطفیٰ کا ہے سابقہ امتوں میں نبی اور صحابی بس ادھر تابعین نہیں ہے تابعین میں پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے اچھا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام پھر ان کی امتیں اور امتوں میں پھر غوث ہر امت میں غوث ہوئے یہ قائدہ یاد رکھیے گا لیکن مصطفیٰ کی امت اس میں جو غوث ہے نا یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کی امتوں میں جو غوث گذرے ہیں نا مصطفیٰ کی امت کا غوث سب سے بڑا غوث ہے کیوں؟ اچھا غوث پاک کی اس میں کوئی کرامت نہیں ہے کہ غوث پاک کی کرامت ہے کہ غوث آزم بہت بڑے ہیں صحابی کا امتوں کے اندر بھی جتنے غوث گذرے ہیں صحابہ کے علاوہ ان انبیاء کے علاوہ جو غوث گذرے امتوں کے اندر ان سے بڑا غوث آزم ہے اس وجہ سے نہیں کہ غوث پاک غوث پاک عبدالقادر جیلالی ہے اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کا کلمہ بڑا ہے اچھا مقام ہے اچھا یہ بھی ایک وجہ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دنیا بھر کے مسلمان غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلالی بغدادی قدس سرور ربانی رضی اللہ تعالیٰ نو کو بہت مانتے ہیں وہ قادری ہے چشتی ہے نقشبندی ہے سوروردی ہے وہ فریدی ہے وہ کوئی بھی ہے وہ عبدالقادر جیلالی کو مانے گا کیوں؟ اس کی وجہ کیونکہ یہ سلسلے چاروں چلتے ہیں چار خلفان تک نقشبندی سلسلہ چلتے ہیں ابو بکر تک پھر بعض عزت عمر تک عثمان تک اور مولا علی تک یہ سلسلے چلتے ہیں اور ان کا شجر ہے نصب اٹھا کے دیکھو عبدالقادر جیلالی کا چاروں صحابہ کی اولاد کے مجموعے کا نام عبدالقادر ان کے نصب میں چلے جاؤ تو کہیں پر ابو بکر کی بیٹی ہے عمر کی بیٹی ہے ادھر سے پھر عثمان کی ہے عثمان کا بیٹا ہے اور پھر مولا علی کا ہے یہ عجیب کنڈیشن ہے مالک نے ایسا انٹیک ایسا کمال کا بندہ عطا کیا ہے کہ جس کے اندر ابو بکر کا نصب بھی ہے عمر کا بھی ہے عثمان کا بھی ہے مولا علی کا بھی ہے یہ سمبل ہے اور یہ غوث عظم غوث عظم غوثیت کبرا اس کو کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت اچھا پہلے کی امت کمال ہے سبحان اللہ سابقہ امتوں کے جو اولیاء ہوا کرتے تھے وہ بہت ڈرتے تھے ان میں بہت ڈر ہوتا تھا خوف ہوتا تھا پتہ نہیں کیا ہوئے گا پتہ نہیں کیا ہوئے گا یہ جو آیت ہے یہ بھائے نا پروردگارِ عالم نے محبوب کی امت کے اولیاء کے لبارے میں پہلا جملہ فرمایا مصطفیٰ کی امت کے جو ولی ہوں گے نا اولیاء ہوں گے انہیں خوف نہیں ہوگا جیسے پہلوں کو تھا یہ بڑا ببانگے دہل بولیں گے ان کا کمال بڑا ہوگا وہاں کی ولایت خوف اور حزن کے درمیان تھی کبھی خوف کا غلبہ کبھی حزن کا غلبہ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے امت کے جو اولیاء ہوں گے نا وہ اولیاء ہوں گے وہ اللہ پر ایسا یقین ہوگا ناز ہوگا کیونکہ خوف ہوتا ہے ڈر پتہ نہیں یہ بھی ہو جائے یا یہ ہو جائے یہ جو کمال دیا نا اس امت کو نظام الہی کو سمجھے یہ خدا کا قرآن ہے اللہ فرماتے ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے یہ اللہ کے ہو گئے اور ولی کس کو کہتے ہیں میں ابھی لے کر آیا تھا ولی کی اکتیس تعریفات بنیادی طور پر ولی کی اکتیس تعریف ان اکتیس تعریفات میں جو سب سے مشترک تعریف ہے نا وہ تعریفات آج آپ سمجھئے گا معاشرے میں ہمارے میں تو آٹے میں نمک سے کم ایسے ملیں گے نمک سے کم پوری دنیا کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو ہیں چھپے ہوئے ہیں ہیں بلکل ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں جس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیا اس کے اپنی خواہش کچھ نہ ہو کچھ خواہش نہ ہو اس کی اس کو کہتے ہیں ولی اس کا خواہش اس کی طلب اس کی تمنا اس کی تڑپ اس کا اپنا آپ اپنی حصیت وہ ختم کر دینا جس دن بندہ اپنی حصیت ختم کر دینا اس دن ولایت شروع ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی